جو لوگوں میں کنفیڈنس جو آئے ہیں پردان منطری پچاس بار سے زیادہ وزید کر چکے ہیں اپنے کارے کال میں یہ نہ پہلے کسی نے سوچا اور بھویشے میں بھی سنباؤ ہے یہ پردان منطری مہدی جی ہی کر سکتے ہیں کہ نور تیس کا جس کو آستی لکشمی کہتے ہیں ہمارا آٹھ راجے ہیں اتنا خوبصور راجے ہیں اتنے بار پرائیم نیسٹر پرسنلی وزید کیے ہیں انٹریکشن کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹ اس پولیشی کے تحت جو وکاس کا دور لائے ہیں اسی سال آپ سوچئے اسی سال کا ٹوئنٹی 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 ٹری کا بجت میں سیونٹی سکس تھاؤزن کروڑ بجتری آونٹن جو کیا گیا ہے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ کے انکریز ہے سیون تھاؤزن فائیو ہنڈڈ کا جو اضافہ ہونا جم ہونا یہ آپ نے آپ میں احتیاسک ہے ایک ریجن کو اتنا بڑا اکانومک سپورٹ فائنانشل سپورٹ ملنا اور ساتھ ساتھ میں جو پرائیم نیسٹر دیوائن جس کو بلتا ہے پرائیم نیسٹر دیبلومنٹ انیشیٹیو فور دیبلومنٹ اف نورت اسٹرن ریجن پندرہ سو کروڑ یہ جو کسی کارکرم میں اگر نہیں آتا ہے تو پی ایم دیوائن کے مادیم سے نورت اسٹر کا جو یونک سکیمز اینڈ پروپوزل سے اس کو کنسیدر کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کا پرائیم نیسٹر نے جو نورتیس کے راجوں کو مدد کیا ہے میں سمجھتا ہوں اب چیلنجز نورتیس کے سٹیٹس اور لوگوں کے اوپر ہے اتنا سپورٹ سینٹرل گورنمنٹ سے ملی ہیں اس کو خرچہ کرنا اس کو یوٹیلائز کرنا اس کو استعمال کر کے لوگوں تک اس کا لا پہنچانا یہ آپ پورے کے پورے جو جمعہ دارے ہیں ہمارے نورتیس کے آٹھ راجوں کے اوپر ہے باقی تمام سکیم لاس مائل ڈیلیوری جتنا سکیمز ہیں انڈیویجل بینیفیشری تارگیٹڈ سکیمز جتنے بھی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے جو فلیکشپ سکیمز چل رہے ہیں اس کو تو آپ لوگوں کو بھی جانکاری ہے آج کسی نے جو سپرا نہیں دیکھا کہ ہمارا گاؤں میں راستہ پہنچ سکتے ہیں اس کو راستہ ملی ہے جس نے کبھی بلب نہیں دیکھا الیٹرسیٹی کا آج اس کے گھر میں بلب مل رہے ہیں دور دراج علاقے میں جو ٹیلی فون نیٹورک نہیں ہے اس کو اس بار کے سپیشل جو کیابنٹ نے اپرویل دیئے ہیں اس کے تحت اب جہاں کیبل نیٹورک لائن ہم نہیں بچھا سکتے ہیں جیوگرافیکل ڈیفیکلٹی کی وجہ سے وہاں ٹاور ایریکشن کر کے ہر ایک گاؤں کا دو ہزار چوبیس تک فور جی نیٹورک پورے نور تیس کے کٹھین سے کٹھین علاقے تک فور جی کا نیٹورک پہنچانا یہ ابھیان بھی شروع ہو چکا ہے تو جو فور کورنر اٹیک جس کو ہم بول سکتے ہیں ڈیبلومنٹ کا اٹیک کہ کوئی ڈیبلومنٹ سے بنچید نہ رہے اس پرکار کا ہمارے آدھرنے پردان منتری ہمارے ویجنری لیڈر ڈیس کا ہی نہیں ویشہ کا آج سب سے لوگ پریہ نیتا جن نیتا نرندر موڈی جی کے نیتریت میں جو نور تیس نے دیکھا ہے وہ ایک میں کہہ سکتا ہوں کہ احتیحاسک ہے اور پھر سے میں جیسے میں نے کہا ہے میں لمبا نہیں کہوں گا ڈوکومنٹ ہیں اور گورب جی بھی کچھ اس میں ریمارٹس دے سکتے ہیں لیکن میں پرسنلی اس احتیحاسک چھنڈ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے اس لئے میں پارٹی کاریلہ میں پارٹی کے ہمارے نیتاؤں سے باتشت کر کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں یہ دیس کے لئے بہت ہی پراؤٹ مومن ہے یہ مت سوچیں کہ نور تیس میں جو شانتی کا جو دور آئے ہیں یہ صرف نور تیس کے لئے ایسا مت سوچیں یہ دیس کے لئے ہیں اگر نور تیس صحیح رہے گا سیف رہے گا سیکیورڈ رہے گا وکسٹ رہے گا تو یہ بھارت دیس کے لئے بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ سیکیورٹی چیلنج کے مادیم سے ہم دیکھتا ہے تو نور تیس ہمیشہ بہت بڑی چیلنج رہی ہے اس لئے نور تیس اس نو مور سائیڈ سٹریم اور سٹیپلی جو سٹیپلی مادر ہم لوگ ٹریٹ کرتے ہیں نا سٹیپ مادرلی جو کہتے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ دور چیپٹر کلوس ہو چکے ہیں اب نور تیس اس پارٹ آف دی مین سٹریم انڈیا اس لئے نور تیس کو میں اب مکہ دارہ میں جورتے ہوئے دیکھتے ہوئے میں بہت ہی گرف کا محسوس انوباؤ کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کے مادیم سے دیس واشیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نور تیس خوبصور جگہ ہے اب آپ اور بھی گھومنے آئیے انویسمنٹ کرنے آئیے وہاں بزنس کا ماحول اچھے ہو گئی ہے وہاں کچھ بھی بزنس کرنا ہے گھومنا ہے لوگوں سے بلنا ہے kolorefyl, beautiful and very peaceful Northeastern region awaits the people of country under the leadership of Narendra Mohdiji Northeastern people are now enjoying the benefits of the development thank you very much thank you Kieran جی موسیقی 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 کیا جاتا ہے یہ سمبھو اس لیے ہوا ہے کیونکہ پروتر کے راج جہاں ہم دیکھتے تھے disruption and protest was the norm اور کرن جی سے بہتر یہ کوئی نہیں جانتا ہے اب وہاں پہ progress and integration is the norm that is the change that has come about and it is a very welcome change not just for the people of north east but for the entire country because from disruption now north east is becoming the growth engine of our country this is the larger message that the honourable prime minister shri narendra modiji is giving to the entire country there has been a lot of politics also when it comes to the invocation of AFSPA this historic decision also gives out a strong message how to balance between the liberty guaranteed to a citizen as well as the national security of the country and i would not be wrong in placing these very relevant facts which show the honest pure intention of the government it was on 30th of December 2021 that a decision was taken by the government at the centre that AFSPA will be extended for six months in Nagale just pay attention to this very relevant fact three months still remain but what happened the commitment and the resolve of the Modi government that a power may exist but the exercise of that power will be only done if it is required we will always lean towards the personal liberties of a citizen that are guaranteed under the constitution and thus this decision is very welcome it is also very important to place these facts how the situation is improving in the northeast area as i said that peace has been restored we are seeing the region progress and since 2014 adding to the facts that the honourable minister placed there is a 74 that is remarkable by any standard the extremist groups and the extremist elements 7000 of them have surrendered arms believing in the philosophy of the government believing that they also belong to the mainstream of our country and it is only through development that they can also achieve their aims this augurs well for our democracy as well as for the people of northeast who are ادھارن دیا تھا منتری جی نے بتایا کس طرح سے جو بڑے مددے جن کو کہیں نہ کہیں باتچیت کرنے سے بھی پچھلی سرکاروں کو ڈر لگتا تھا یا ان میں وہ شمتہ نہیں تھی وہ سپشتہ نہیں تھی نیتی کی ان کو حل کر کے دکھایا ہے ویوادوں کا نشتارن ہو ربھاوی ڈھنگ سے ہو کوئی سمسیہ یہ نہیں کہ لٹکی رہے اٹکی رہے اور کام چلتا رہے اس دیش کو آگے بڑھنا ہے مجبوتی سے بڑھنا ہے اور کیول ایک ہی طریقہ ہے اس کا long-standing disputes have to be resolved amicably by dialogue and we have to ensure that india become stronger and i am proud to say on behalf of the bharatia janta party that under the leadership of shri narendra modiji we are achieving that goal and تیسرا جو پرمک قدیش یہ ہے وہ یہ ہے کہ پروتر کے راجیوں میں پرگتی ہو وہ بھارت کی مکھے دھارہ سے جڑے اور جو سوتیلہ رویہ جو بات ابھی اٹھائی گئی پہلے کی سرکاروں نے پروتر کے راجیوں سے کیا ہے اس کو بدلنا ہوگا اور وہ بدل رہا ہے یہ ہم سب کے لیے گھرد کی بات ہے these are the points i wanted to put forward if there are any questions we'll take those now i open the floor and i request you to kindly restrict yourself to questions on this issue please yes, please from وہی تو پرکریہ شروع ہو گئی سیٹلمنٹ کا میگا لائے کا ساتھ سیٹلمنٹ شروع ہو گیا اور روناچل کا بھی اس اپریل کے بعد میں سیٹلمنٹ شروع ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے تو کریں گے سارے کے سارے پروبلمز اتنے سالوں سے ہمارے سامنے میں بیٹھے ہیں اس کو ایک جھٹکے میں نہیں کر سکتے ہیں اس لئے پروگریس جس طریقے سے ہو رہے ہیں اور جیسے ہم نے ابھی آرمب میں جو دیکھا اس حساب سے تو بہت جلد ایک کے بعد ایک اس کا سولوشن آنے والے ہیں جس لئے ہوم مینیسٹر صاحب پرسنل لیبل میں مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور میں کئی چیزوں میں میں پرسنلی میں انوالپ ہوں سب سے میں بات کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ نورتیس میں شانتی آئے گی تو ابھی مہدی جی کے نیتریت میں ہی آ سکتا ہے کیونکہ جگر چاہے اس کے لئے دل چاہے نورتیس کو ایک زمانے میں وہ سوچتے تھے کہ یہ بہت دور ہے اس لئے کیندر سرکار کے پاس ٹائم نہیں تھا اس لئے اندر تک جا کر کے وشائق کو سمجھنے کا نہیں تھا تو آج سمجھ دے رہے ہیں دل سے کام کر رہے ہیں تب ہی تو سولیشن لہ رہے ہیں باؤنڈری ڈسپیوٹس کا سیٹلمنٹ آسان نہیں ہوتا ہے ایک انچ بھی زمین ادھر ادھر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو سولیشن جب ابھی میگا لیے سے شروع ہو گئی ہیں اب روناچل سے شروع ہوں گے تو یہ زمین کا ویباد کو سلجانا یہ کتنا کٹھین چیز ہے اس کٹھین سے کٹھین چیز کو بھی ہمارے سرکار موڈی جی کے نترت میں جو کام ہو رہے ہیں اسی کا تو سب سرانہ کر رہے ہیں اور نورٹس کے لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ انٹرنل کنفلک ہو یا ایکسٹرنل ہو موڈی جی کے نترت میں ہی اس کا سلوشن کیا جارہ ہے One by one by one please Yes just please You have to understand this issue AFSPA is removed when the security situation improves so when AFSPA provision is removed from major areas that means the security situation is improved tremendously in those areas now confined to few areas where AFSPA is still there this also will go as the situation improves that is it is excuse me can you wait one question each and then we will come back to you Pailji please Sir I can't say is this in a lot of the regions that are on Ragan and there is a resolution that the state government has asked to actually move how can we see let us not go into the political issue because when negotiations are going on it will not be wise on my part to jump into in conclusion but what I am saying is the the removal of AFSPA from the large area is the reflection of the improved security situation in the whole of North East so from right from 2015 up till now and